دوستو آج آپ کو ایک بہت ہی چوکانے والی خبر دینی ہے جس کو سن کر آپ لوگ پرشان ضرور ہوں گے وہ خبر یہ ہے کہ اب اسرائیل بہت نزدیک آ چکا ہے اپنے تھارٹ ٹیمپل کو بنانے کے لیے یعنی کہ اپنے تیسرے حکل کو بنانے کے لیے اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہ خبر آئی ہے کہ یہودیوں کو مسجد الاقصہ کے کمپاؤن میں اپنی عبادت کرنے کے لیے پوری طرح سے اجازت دے دی گئی ہے یعنی کہ اب یہودی مسجد الاقصہ کے کمپاؤن میں اپنی دعائیں کر پائیں گے جو ابھی تک اس کمپاؤن میں دعا نہیں کرتے تھے کیونکہ اگر آپ کو جانکاری ہو تو یہودی اب تک اپنی دعائیں دیوارے گریہ پر مانگتے تھے اور اسی سے لپٹ کر روتے تھے اور اپنی تمام عبادتیں کیا کرتے تھے آپ نے بھی بہت سارے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جس میں ایک بڑی سی دیوار کے سامنے یہودیوں کو روتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا پر یہی ہے وہ دیوارے گریہ لیکن دوستو اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اور یہ لوگ اس دیوارے گریہ سے آگے بڑھ چکے ہیں اب یہ اس پہال پر جا پہنچے ہیں جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے پر دوستو اسی کو ال اکسا کمپاؤن بھی کہتے ہیں تب یہ یہودی وہاں جا کر اپنی عبادتیں کرنا شروع کر چکے ہیں دوستو اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں مسجد ال اکسا کمپاؤن میں کسی بھی غیر مسلمان کو عبادت کرنے کی اجازت ہرگز نہ تھی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا اور کوئی غیر مسلمان ہو اس کو وہاں پر وزٹ کرنے کی اجازت تو تھی وہ وہاں گھوم تو سکتا تھا لیکن یہاں عبادت ہرگز نہیں کر سکتا تھا اور یہ ایک کانٹریکٹ تھا جو انیس سو سرسٹ کی جنگ کے بعد کیا گیا تھا جس کو ابھی تک قائم رکھا گیا اور فالو کیا گیا لیکن حال ہی میں ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہوئی تھی جو گیارہ دن تک چلی تھی اور ہم آپ کو بتا دیں یہ جنگ اسی دن شروع کی گئی تھی جس دن کو یہ لوگ زیرو سلم ڈے کہتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہی حصہ ہے اور سٹی زیرو سلم میں جو آتا ہے جس کے لیے یہ جنگ کی گئی تھی اور اسی حصے میں یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پر اب یہ لوگ اپنی دعائیں کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اب یہ علم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی تیسری حیکل بنانے کے کافی نزدیک آ چکے ہیں اسرائیل کے ایک ربی یہودہ گلک نے لائیو سٹریمنگ کرتے ہوئے پوری دنیا کے یہودیوں کے ساتھ دعا کی اور اس کو شیئر بھی کیا جب یہ لائیو سٹیم شیئر ہوئی تب جا کر ہم لوگوں کو پتا چلا کہ یہودی اس ٹیمپل ماؤنٹ پر دعا کر رہے ہیں تو دوستو یہاں سے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمیں علم ہو رہا ہے کہ اب وہ وقت بہت تیزی سے نزدیک آ رہا ہے اور یہ تیسرا یعنی آخری حیکل بننے کا مطلب ہے دجال کا خروج اور اس کا وقت تو دوستو آج کی ایک ایمپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی مزید ایسی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس انفرمیشن کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ السلام علیکم